انسانیت میں یا امت میں اور انسانی طبقات میں اختلاف پیدا ہونا یہ آج کی بات نہیں ہے یہ سب سے بڑا اختلاف امت میں جو پیدا ہوا وہ خلافت کے مسئلے پر ہی پیدا ہوا وہی سے آغاز ہوا باقی مسئل اس کے ساتھ ملتے چلے گئے جب آقا علیہ السلام کا بیسار مبارک ہوا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب پہلی خلافت مقرر ہوئی وہاں سے اختلاف نے جنم لیا ہے اور باقی مسائل پر اس کے ارد گرد گھومتے ہیں اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں کنیکٹڈ ہیں اب میں ایک عجیب بات کہنے والا ہوں جہاں سے میں اس سلسلہ گستگو کی ابتدا کر رہا ہوں یہ خلافت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس سے اختلاف صرف امت محمدی میں ہی پیدا نہیں ہوا بلکہ انسانی تاریخ کا سب سے پہلا اختلاف بھی اسی خلافت کے مسئلے پر ہوا تھا انسانی تاریخ کا اختلاف کی کائنات انسانی میں ابتدا بھی مسئلہ خلافت سے ہوئی تھی اللہ کی شان ہے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اعلان کیا اعوذ باللہ من الشیطان وزیم اذ قال ربک للملائکت انی جائلن فی الارض خلیفہ میں اب زمین میں خلافت کا نظام مقرر کرنے والا ہوں اللہ رب العزت نے فرمایا میں اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں اب اس وقت تو نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا نہ خلافہ راشدین تھے نہ صحابہ کرام تھے نہ اہلِ بیت تھے نہ خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں تو کیا ہوا اس وقت تو صرف ملائکہ تھے یا جنات تھے پہلا انسان تھا سیدنا آدم علیہ السلام اور باقی نسل انسانی تاریخ شروع نہیں ہوئی تھی پھر جب یہ فرمایا کہ میں پیدا کرنے والا ہوں زمین میں خلیفہ تو اس کے اوپر اختلاف ہو گیا پہلا اختلاف اس نے جنم لیا ملائکہ نے کہا اب یہ بات سمجھنے والی ہے میں اس آیتِ کریموں اور اس مقام سے چند نکات اخذ کروں گا اور بڑے لطیف اور بڑے دقیق اور بڑے مفید اور جو سریم اتبا لوگ ہیں انہیں بہت کچھ اسی ایک مقام سے مل جائے گا تو یاد رکھ لیں کہ اس موقع پر دو طرح کے اختلاف ہوئے زیرے دملے پر غور کیجئے اختلاف ہوا اگر میں کہہ رہا ہوں کہ اختلاف دو طرح کا ہوا ایک طرح کا اختلاف مضموم نہیں تھا مولا نہیں تھا دوسری طرح کا اختلاف مضموم ٹھہرایا گیا مولا ٹھہرایا گیا پہلا اختلاف یہ ہوا جس کی مضمت نہیں کی اللہ پاک نے وہ ملائکہ کا تھا انہوں نے کہا یہ بھی مسئلہ خلافت پر ہی تھا اور بلکل مطابقت نظر آئے گی آپ کو امت محمدی میں مسئلہ خلافت پر پیدا ہونے والے اختلاف کے ساتھ تمام احوال کی مطابقت نظر آئے گی ادھر یہ خیال ہوتا ہے نا کہ خلافت کے حقدار بنو حاشم تھی اور اہلِ بیت تھی تو ان کو نہیں دے گی خلافت یہ بنیادی تصبر ہے اب ذرا خلافت آدم کی طرف آئیے تو ملائکہ سمجھتے تھے کہ ہم خلافت کے حقدار ہیں اب ایک بڑا لطیف نکتہ ذہن میں رکھنے اہلِ علم ہے میں نے ارزیا میں جانتدارانہ بات کروں گا اعتدال کی تاکہ بات سمجھ آئے مسئلہ حل ہو الجے نہیں تو کسی کا بوجوہ یہ خیال کرنا کہ خلافت کا حق ہمارا ہے اس حد تک کوئی برا ہی نہیں ہے اچھے لوگ سانے لوگ اب ملائکہ سے بڑھ کر جن وہ ملائکہ جن میں نفس اور نفسانیت ہی نہیں ہے جن کے اندر حب جاہو منصب ہی نہیں ہے نہ نفس ہے نہ نفسانیت ہے نہ شہوتیں ہیں نہ اقتدار کا حرث ہے نہ طلب ہے نہ کوئی برائی مضمومات نفس ہیں ہے ہی نہیں تو جب ملائکہ جیسے افراد جو ان تمام چیزوں سے مبرع اور پاک ہیں ان کو یہ خیال گزر سکتا ہے کہ خلافت کی حقدار ہم ہیں تو مولا علی شیر خدا ہوں یا دنو حاشم ہوں اور اہلِ بیعتِ اتحار اگر ان کے ذہن میں اس وقت ایسا خیال آگیا تو کون سی برائی کی بات ہے اور سیدنا مولا علی شیر خدا کن نفوسِ قرصیہ سے ہیں جن کا درجہ ملائکہ سے بھی بلند ہے ملائکہ تو ممکن ہے ان کے شہدادوں کے جھولے جھولاتے ہوں گے ملائکہ تو مولا علی شیر خدا کے رستوں میں دانبائیں دیدار کے لیے کھڑے ہوتے ہوں گے ملائکہ تو سیدہ کائنات فاطمہ توزارہ کے گھر کی ضربانی کرتے ہوں گے ملائکہ تو وہ تھے کہ جب مولا علی شیر خدا اور سیدہ فاطمہ توزارہ کا نکاح ہوا تو ہوران فلت جنت اور ملائکہ وہ گل پاشیاں کرتے تھے خادموں کی طرح وہ تو اس گھر کے خادم ہیں ملائکہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ بات کر رہا ہوں یاد رکھنے کہ ملائکہ معصوم ہوتے ہیں اہلِ تشیعہ حضرات کے ہاں اہلِ بیعتِ اثار کے عیمہ کے حصبت پر عقیدہِ عصمت ہے کہ امام سارے معصوم ہیں جبکہ اہلِ سنت کے ہاں عقیدہ صرف انبیاء کی عصمت کا ہے تو میں اب اہلِ تشیعہ کے عقیدے پر بات کی مدار رکھ رہا ہوں اگر ان کے خیال میں عقیدے میں تمام اہلِ بیعت بشمور مولا علی شہرِ خدا معصوم ہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں بھئی ملائکہ بھی معصوم ہیں اس پر دونوں کا اشتماع ہے اہلِ سنت کا بھی اور اہلِ تشیعہ کا بھی ملائکہ کے اس پر پر تو اختلاف ہی نہیں جبکہ اہلِ بیعتِ اثار کے نسبت لفظِ عصمت کا اہلِ سنت اور اہلِ تشیعہ میں نکتہ نظر مختلف ہے اہلِ سنت اہلِ بیعتِ اثاروں یا اولیاءِ قرآن انہیں محفوظ سمجھتے ہیں اولیاء محفوظ ہوتے ہیں معصوم انبیاء ہوتے ہیں مگر ہم عصمت کا قول اس کو جو رہے ہیں ملائکہ عصمت پر تو کسی کا اختلاف نہیں تو معصوم تھے کس چیز سے؟ برے فعل سے؟ برے عمل سے؟ برے خیال سے؟ ملائکہ معصوم تھے؟ بری خواہش سے؟ بری طلب سے؟ نفس پرستی سے؟ خود غرضی سے؟ حرث سے؟ لالت سے؟ جگرے سے؟ فساد سے؟ ہر مرے خیال سے معصوم تھے؟ اس میں تو کوئی شف نہیں نا؟ جب وہ معصوم تھے تو معصوموں کے لئے میں خیال آیا کہ خلافت کی حق دار ہمیں ہیں بری طالعہ آپ ایک بشر کو ایک انسان کو زمین میں خلیفہ بنا رہا ہے زمین میں یہ فساد اندیزی کرے گا قتل و غارتگری ہو گی انسانوں کے ہاتھوں جگڑے ہوں گے خون بہے گا اس کو خلافت نہ دے ہمیں بے ہم حق دار ہیں کیوں؟ ہم سب بھی ہو بہمدکا و نقدس لک ہم خود بھی معصوم ہیں ہمارے ہاتھوں کسی کا قتل نہیں ہو سکتا کسی کا خون نہیں دے سکتا کسی سے زیادتی نہیں ہو سکتا ملائکہ سوچ رہے ہیں اور پھر ہم سراپا حمد ہیں سراپا تقدیس ہیں ہم ابت تیری عبادت کرتے تیری حمد کرتے تیری تعریف کرتے تیری تمزیح کرتے تیری تصویح کرتے تیری تحمید کرتے تو دیکھئے انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کے تقرر کے موقع پر نہ صرف یہ کہ خود کو حقدار جانا بلکہ حقدار جاننے کے ساتھ اپنے اگلی بات کہہ رہا ہوں اپنے حقدار ہونے اور احق ہونے کا اظہار بھی کر دیا دوسری بات تو اگر بعض کتابوں میں سیدنا مولا علی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام مبارک میں یہ تذکرہ ملتا ہے یہ ایسا نہ سمجھ لینا کہ میں نے اس طرح یہ بات کہہ کہ اس موضوع کو سمیت دیا نہیں یہ سب اجمالی باتیں ہو رہی ہیں تمہیدی میں نے عرض کیا ایک ایک موضوع کو الگ الگ لوں گا ایک ایک کتاب کو لوں گا ایک ایک روایت کو لوں گا جو انداز دفاع شان علی مرتضی کا تھا یہ عمر برد ہو رہا ہے اس موضوع کا بھی اسی طرح انشاءاللہ انداز ہوگا کوئی چیز میں ایسے اغماض کر کے آنکھیں بند کر کے نہیں گزر جاؤں گا تو میں تو یہ تمیدی بات مقدمات سمجھا رہا ہوں تو اگر ان کے کلام میں سیدنا مولا علی المرتضی کے کلام میں اگر یہ ذکر کہیں دلے کہ ہم حق دار تھے یا ہمارا خیال تھا کہ ہمارا بھی حق ہے اہلِ بیت کا تو کیا گناہ کی بات ہے انہوں نے کیا گناہ کر دیا یہ بات ملائکہ نے بھی سمجھی تھی اگر انہوں نے کہیں کہہ دیا سیدنا صدیق اکبر سے مذاکرہ میں کلام میں آگے تفصیلات آئیں گی انشاءاللہ میں ایک ایک اشی کو ایڈیس کروں گا تفصیل سے کتابیں سامنے رکھ کر ذکر کر دیا تو اس سے بہت لنبی بات ہم عقض کیوں کرتے ہیں ملائکہ نے بھی خود اللہ کے سامنے ادھار کر دیا تھا نَحْنُ نُصَوِّهُ بِهَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ اللہ کے سامنے کر دیا تھا اور اللہ پاک بتا بھی رہا ہے کیوں بتا رہا ہے اگلا ایک سوال پیدا ہوتا ہے ایک واقعہ تھا تخلیق آدم کے وقت فرشتوں نے ایک بات کی اللہ نے جواب جے دیا بات ختم ہو گئی اس کو ہزاروں لاکھوں برس بیٹ گئے آخری کتاب قرآن مجید میں اس پوری تفصیل کو لانے کا مقصد کیا ہے اور ایک بار بھی بار بار لیا جا رہا ہے امت کو تفرقہ سے بچانے کے لیے ایک راہِ ہدایت بتایا جا رہا ہے بھئی معاملات ایسے بھی ہوتے ہیں ان کو یوں محل کیا کرو اس کو اتنا نہیں براتے پھر ملائکہ کو اللہ رب العزت نے جواب دیا دو طریق سے جواب دیا ایک تو مشاہدہ کروایا علم کا سوقیت علمی کے ذریعے اور ایک جواب دیا اِنِّيَا عَلَمُوا مَا لَا تَعْلَمُونَ ایک اللَّمَ آدَمَا نَسْمَاءَكُن لَحَا کا جواب دیا علمی فضیلت بتائی دوسری فرمائے اِنِّيَا عَلَمُوا مَا لَا تَعْلَمُونَ اور بھی کئی باتیں ہیں میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے سو کیا ہوا ملائکہ جو تھے اختلاف جنہوں نے اپنا سوال کیا تھا کیونکہ اللہ کی بارگاہ ہے نا تو وہاں لفظ اختلاف میں یوز نہیں کرنا چاہتا اللہ کی بارگاہ ہے ورنہ واقعہ کوئی اور کہنے والا تو اسی طرح ہی کہے گا نا کیونکہ وہ ایک مقدمہ کے جواب میں اپنا پوائنٹ آف یو پیش کر رہے ہیں تنقید بھی ہو رہی ہے اس صاحب خلافت پر یسک الدماء اور اپنی تقدیس کا اظہار بھی ہو رہا ہے استحقاق بھی بیان ہو رہا ہے یہی جو باتیں تو پھر کیا ہوا جب اللہ پاک نے یہ بات سمجھا دی تو بس وہ جو ان کے ذہنوں میں اختلاف آیا تھا یا خیال آیا تھا کیونکہ اہل ایمان تھے معصوم تھے وہ بات ختم ہو گئے ملائکہ نے اس کے بعد کبھی ذکری نہیں کیا وہ سمجھ گئے اِنِّيَ عَلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوز سو اسی طرح کیونکہ مولا علی شیرِ خدا اور اہلِ بیعتِ اتحار ان ملائکہ سے کام درجے کے لوگ نہیں اعلیٰ درجے کے لوگ تھے خانوادہِ رسول اسی طرح یہ خیال آیا ذکر نہیں کیا وہ خیال اور ذکر کتابوں میں آیا ہے اہلِ سنت کے ہاں بھی اہلِ تشیعوں کے ہاں بھی مگر جو اگلی بات ہے جب بات سمجھ میں آگئی اور مسالحت ہو گئی پھر مولا علی شیرِ خدا نے پورے تیس برس ان کا ساتھ دیا ہے مخالبت نہیں کی کبھی ذکری نہیں کیا امام حسنِ مجتبا نے ان کا ساتھ دیا ہے کبھی تاریف کی ہے کبھی اختلاف نہیں کیا امامِ حسین نے ان کی تاریف کی ہے اختلاف نہیں کیا امام زین العابدین نے تعریف کی ہے اختلاف نہیں کیا امام محمد الباقر میں عمر پر تعریف کی ہے خلفاء سلاسہ کی اختلاف نہیں کیا امام جعفر السادق نے تعریف کی ہے ان سے اختلاف نہیں کیا بلکہ عیمہ اتار آل بیت نسل بر نسل اپنی اولادوں کے نام بھی ابو بکر عمر اور عثمان رکھتے رہے اتنی محبت پیدا ہو گئی تھی یعنی ان کا کردار ملائکہِ ماسولین کا کردار تھا ایشو ریزولو ہو گیا ایشو ریزولو ہو گیا اللہ پاک نے قرآن مجید میں یہ بات اس لیے بار بار بیان کی ہے کہ اے امت مسلمات تم بھی اسی طرح اس میٹر کو اور ایسے میٹرز کو مسئلہ خلافت پر کبھی اللہ کو معلوم تھا کہ میرے محبوب کی امت میں بھی یہ مسئلہ پیدا ہوگا وہ تو خلیفہ طولہ تھے اللہ اپنا خلیفہ بنا رہا تھا تو جب خدا کے بننے والے خلیفے پر اختلاف ہو گیا تو مصطفیٰ کے بننے والے خلیفے پر اختلاف ہونا یہ کونسی بڑی بات ہے وہ خلیفت اللہ تھے یہ خلیفت الرسول تھے سیدنا مبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تو بار بار قرآن میں ذکر اس لیے کیا کہ جس طرح وہ مفلہ سیچل ہو گیا تھا اور ملائکہ نے وہ دن اور آج کے دن کبھی اس کو نہ ذکر کیا نہ اس پر مضمت کی نہ کبھی اختلاف ذہنوں میں رکھا گل مل گئے پھر مل کر کام کیا جب زمین پر کعبت اللہ بنانے کا وقت آیا تو فرشتے آ گئیں کہ اٹھا کے دیتے تھے آدم علیہ السلام مل کر کام کرتے تھے اسی طرح مولا علیہ شہر خدا بھول گئے اس بات کو راضی ہو گئے اہلِ بیعتِ اتحار راضی ہو گئی تو قرآنِ مجید کا سبق یہ ہے کہ تم بھی ملائکہ کی طرح اور عیمہِ اتحارِ اہلِ بیعت کی طرح یہ روش اختیار کرو کہ اگر کسی ایک مسئلے پر ایک علمی ایک فکری ایک اختلاف ایک ذہن میں آیا استحقاتی ایک بات ذہن میں آئی یہ بشری تقاضہ ہے انسانی تقاضہ ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں مگر انہوں نے جگڑا نہیں کیا لڑائی نہیں کی فساد نہیں کیا آگے ان چیزوں پر آئے گا کیونکہ کوئی ساسی کہہ سکتے ہیں نا جی فساد ہوا تو میں اس لیے آگے ان کی تفصیلات میں ایک ایک ایشو پر آؤں گا انشاءاللہ کہ نہیں ہوا بس خوش ہو گئے اور سیدنا علی شہرِ خدا پر نحض البلاغہ جو حضراتِ اہلِ تشیعوں کی برمتبر کتاب ہے اور مولا علی المرتضی کے خطبات کا مجموعہ ہے اس میں جا بجا اول تاخر مولا علی المرتضی کررم اللہ و حضر کریم پھر خلفاءِ راشدین اور صحابہِ کرام کی تعریفیں کرتے نظر آتے ہیں جا بجا توصیف کی ہے ہم اس پر آئیں گے انشاءاللہ تو یہ مسئلہ حل ہو گیا یہ ایک نوعیت کا اختلاف تھا جو ملائکہ نے کیا اسی موقع پر ایک دوسرا اختلاف بھی ہے وہ اختلاف مظلوم ہے اگر ہم اس روش کو اپنائیں گے تو ہمارے ایمان کو خطرہ ہو جائے گا اللہ پاتھ نے دونوں مثالیں ہمارے سامنے رکھ دی ہیں دونوں مسئلہ خلافت پر ہیں دونوں اختلاف اور ایک اختلاف عدب کے ساتھ ہوا ہے اور حل ہو گیا ہے وہ ملائکہ تھا دوسرا اختلاف کی بلیس نے کیا ہے خلافت آدم علیہ السلام پر اللہ پاتھ نے فرمایا اس جلول آدم جس میرے آدم کو میرے خلیفہ کو سجدہ کرو تازین بجا لاؤ تو اب آپ دیکھئے ملائکہ بھی یہ بات پہلے کر چکے تھے مگر چکے ان کی حل ہو گئی انہوں نے خلش دل میں نہیں رکھی تو پھر فسجد الملائکہ تکل لہم اجمعون سارے پرشتے سجدے میں گر گئے انہوں نے بات مٹا دی سو اچھا امت ہی یہ ہے کہ اہل بیعت اطہار کی طرح اس موضوع کو بھلا دے مٹا دے تو ملائکہ سجدہ ریز ہو گئے ابلیس نے نہیں کیا وہ ارہ رہا وہ اپنے اختلاف پر ارہ رہا اس نے اختلاف کو اختلاف نہیں بلکہ خلاف بنا دیا اور خلاف سے بڑھ کر فساد بنا دیا ابلیس نے اور اللہ رب العزت کے سامنے بھی آر گیا میں اس کو تیرا خلیفہ نہیں مانتا اللہ پاک نے پوچھا کیوں نہیں خلیفہ مانتا تو نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا قَالَ مَا مَنَعَكَ اللَّهَ تَخْجُد اِذْ اَمَرْتُكَ تُنجھے کس چیز نے منع کیا کہ میرے حکم کے باوجود تُو نے اس کو سجدہ نہیں کیا مَا مَنَعَكَ اللَّهَ تَخْجُد اِذْ اَمَرْتُكَ میرے حکم کو بھی رد کر دیا اور سجدہ نہیں کیا کس چیز نے منع کیا قَالَ آنَ خَيْرٌ مِّنْهُ اب وہ بھی استحقاق سمجھتا تھا اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں خَلَقْتَنِي مِنْ نَارِمْ وَخَلَقْتَهُ مِنْ تَيْنِ میں آگ سے بنا ہوں تُو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اس کو مٹی سے بنایا ہے آگ اوپر رکھتی ہے مٹی نیچے گرتی میری شان زیادہ ہے سورہ العراف آیت نمبر بارہ میں اس کو نہیں مانتا اب آپ دیکھئی تو شیطان آر گیا تو اس نے اختلاف کو ختم نہیں کیا اختلاف کو ختم نہیں کیا اور دوسرے مقام پر وہ کہتا ہے لَمْ أَكُنْ أَسْتُّ دَلِبَاشَنِ دونوں طرح کے اختلافات اول وقت سے شروع ہو گئے تھے ایک خلافت پر اور ایک مسئلہ بشریت پر ایک اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ ماننے سے انکار کر لیا تو اس اختلاف کی بھی اس نے بنیاد رکھ دی اختلاف مضموم کی اور دوسرا اختلاف مضموم اس کی بنیاد رکھ دی اس نے کہا لَمْ أَكُنْ أَسْتُّ دَلِبَاشَنِ یہ بشر ہے میں بشر کے سامنے کیوں جھکوں میں بشر کو نہیں مانتا اس کو بجتی بٹی سے اور گودھار گارے سے بنایا ہے تو انہیں اس بشر کو کیوں سجدہ کروں حالانکہ یہ بات اللہ رب العزت خود بھی فرما چکے تھے اِنِّ خَالِكُمْ بَشَرًا مِنْ سَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ میں پیکر بشریت بنا رہا ہوں اس بودھار گارے سے بجتی مٹی سے بات فیکچولی میں آگلی بات جو کہہ رہا ہوں فیکچولی فیکس کے لحاظ سے وہی بات تھی جو اللہ رب العزت نے کہی تھی اسی کو ابلیس نے بھی کہا مگر اللہ رب العزت کا کہنا بیانِ واقعہ کے لئے تھا کس کے لئے تھا؟ بیانِ واقعہ کے لئے اور ابلیس نے جب کہا یہی جملہ وہی جملہ جو اللہ رب العزت نے کہا تھا اس کا بیان اظہارِ واقعہ کے لئے نہیں تھا تنقیصِ شان کے لئے تھا اس کا بیان اظہارِ قدورت کے لئے تھا اللہ کا بیان اظہار واقعہ کے لیے تھا اظہار حقیقت کے لیے تھا یہ اظہار قضورت کے لیے تھا تنقیص شان تھی تو آپ نے دیکھئے جملے ایک ہیں مگر دو الگ جگہوں سے سازر ہوئے تو کائناتی بدل گئے ایمانہ اور مفہوم کی تو اللہ رب برجل نے اس کو رد کر دیا اس کو مرضون بنا دیا لانت بیجی اور قیامت تک کے لیے فخرج میں نہا نکل گا میری بارگاہ تو مرضود ہو گئے ہو اب جو بات سمجھنے والی ہو سمجھانے والی ہو یہ کہ شیطان نے اس پر اللہ رب العزت کے حضور ریکویسٹ کر کے ایک درخواست دی اور اس درخواست کی منظوری لے لی ابلیس میں مالک ہے اس کے کام ہے اس لیے دی کہ خیر اور شر اگر دونوں چیزیں نہ ہوں تو پھر اچھوں کی قدر و منظلت کا پتہ کیسے چلے نیکی اور بدی دونوں چیزیں اگزسٹ نہ کریں تو نیکوں کا درجہ کس طرح معلوم ہو کے بلند ہے ظالم اور عادل دونوں اگزسٹ نہ کریں تو عادل کو عدل کی جزا کیسے ملے گی امتیاز کیسے ہوگا اگر خیر اور شر نہ ہو اور روشنی اور اندھیرہ نہ ہو تو کیا اندازہ ہوگا کہ روشنی اور نون کا مقام کیا ہے اور فائدہ کیا ہے یہ نظام قدرت ہے اس نے ایک درخواست دی اور درخواست کی منظوری لے لی درخواست کیا تھی اب اسے سمجھ آگئی کہ میں تو نکل گیا ایک مسئلہ بشریت پہ رد ہو گیا ایک مسئلہ خلافت پہ رد ہو گیا اب جونوں باتیں اس کے پاس دو گور آگئے ہاتھ میں ایک خلافت پہ اعتراض کرو ایک انبیاء کی بشریت پہ اعتراض کرو جو طول آگئے اس نے درخواست دی قال انظرنی الى یوم یبعثون سورہ آراف کی آیت نمبر چودہ ہے باری تعالیٰ مجھے تو تو نے نکال دیا مردود کر دیا میری ایک درخواست ہے چلو میں تو مردود ہو گیا لئین ہو گیا درخواست ہے کہ مجھے قیامت کے زندہ کب زندہ رکھنا اللہ ربی عزت کو معلوم تو تھا کہ زندہ رہے گا تو خبیص کیا کرے گا مسجدیں تو نہیں تعمیر کرے گا البتہ ہی ہے کہ مسجدوں کے نام پر دہشت گرد ضرور بنائے گا اسلام کے نام پر دہشت گرد بنائے گا لوگوں کا قتل کرنے والے اور انسانیت کا مقاتلہ کرنے والے بم بلاس کرنے والے تباہی پھیرنے والے یہ بنائے گا پتہ تھا مگر بات ہو رہی ہے ان دو ٹولز کی انبیاء کی بشریت پر اعتراض اور خلافت پر اعتراض تو اللہ ربی عزت نے جواب میں لکھ دیا جا خالف انکا من المنظرین الہ یوم الوقت المعلوم جاؤ تو میں چھوٹی دے دی محلت دے دی قیامت تک زندہ رہو گے جو کرنا ہے کر لو اور ساتھ اللہ ربی عزت نے فرما دیا لئی سالاکہ علیم بے سلطان ان عبادی لئی سالاکہ علیم بے سلطان اب تم بھی جاؤ گلو چھلاؤ جو کھلانے ہیں مگر جو میرے ہو جائیں گے ان پر تمہارا دعو نہیں چلے گا یعنی جو ایمان بالغیب کے طریق پر آ جائیں گے جو طریق عدب پر آ جائیں گے جو طریق ایمان پر آ جائیں گے جو طریق حیاء پر آ جائیں گے جو اختلاف کو بڑھانے والے نہیں ہوں گے ان پر تمہارا دعو نہیں چلے گا لہذا یہ اختلاف چلتے رہے پھر جس طرح خلافت کے موضوع پر اختلاف چلا تو بشریت کے موضوع پر بھی ہر دور میں اختلاف چلتا رہا ہر دور میں جب اللہ کے نبی آتے تو انکار کرنے والے پہلا رج ہی ان کی بشریت کی بنیاد پر کرتے کہتے اب باشرن یحضوننا سورہ تغابن آیت نمبر چھے اب باشرن یحضوننا کیا یہ بشر ہمیں ہدایت دینے کے لیے آگیا ہے کیا ہم اس بشر کی پیر بھی کریں بازاروں میں چلتے ہیں ہماری طرح کھانا کھاتے ہیں یہ بشر ہیں باشرن نفلنا ہماری نفل بشر ہیں یہ قرآن مجید نے درجن سے زائد مقامات پر جا بجا تذکرہ کیا ہے ان کفار اور منکرین امبیاء کے کلمات کا تو پہلا انکار ہی کرتے تھے بربناء بشریت اور بربناء نفلیت امبیاء کی بشریت پر اور پھر ان کی بشریت پر مثل نہ اپنی مثل سمجھتے تھے تو ایک تو فتنہ ذریع شیطان نے اس طریق سے کی دوسری فتنہ گری جو ہے وہ ان کے نائدین اور خلافت کے بارے میں لوگوں کے ذنوں میں انتشار پیدا کیے انتشار پیدا کیے ہر موقع پر تاکہ تنازہ بڑھے اختلاف بڑھے اور اس طریق سے وہ ہمیشہ امت میں اور طبقات میں استراث پیدا کرتا رہے یہ ایک بیک گراؤن تھی جس کا میں نے ذکر کیا اسی وجہ سے جتنے مذاہب ہوئے ہیں پہلے بھی تو ان میں فرکے بنتے رہے ہیں فرکے بنتے رہے ہیں پس پھر اگلے مزید اختلافات ایڈ ہو جاتے تھے تشریحات میں تفصیلات میں جزئیات میں وہ تو پھر میں نے تو دو بنیادی باتیں کی ہیں آپ کو ورنہ اختلافات کا دائرہ پھر اور بڑھ جاتا تھا تو مجوسیوں کا جب فرکہ وجود میں آیا جو سب سے پہلے تھے موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے تھے یہود سے بھی پہلے تھے مجوسی آتش پرست پھر وہاں سے آتش پرستی کی کئی اور شکلیں بڑھتی چلی گئی زرطشت وغیرہ کے مذاہب تو مجوسیوں میں ستر فرکے بن گئے تھے بس اختلافات کو ہوا دیتے دیتے ہوا دینے لگے تو یہ لسی کی طرح ہوتے ہیں پنجابی زبان میں پاکستان کے پنجابی علاقوں میں اس کو کم کہتے ہیں اس میں جتنا پانی ڈالتے جائیں جتنا پانی ڈالتے جائیں جتنا بڑھاتے جائیں بڑھتی جاتی جتنا بڑھاتے جائیں پانی ڈالیں بڑھاتے جائیں تو پانی جو ہے وہ اختلاف اور فتنے کا پانی ہوتا ہے جتنا بڑھانا چاہیں بڑھتی چلی جاتی اسی طرح امت میں اختلاف ہے اگر اس کو اعتدال سے غیر جانبدار ہو کر اقلی شعوری بین الاقوامی انسانی زندگی کے جو آداب ہیں ان پیمانوں پر بھی بیٹھ کر اگر دیکھنے لگیں تو اختلاف مٹ جاتے ختم ہو جاتے بڑھانے پر آ جائیں چھوڑی چھوڑی باتوں پر سیونٹی کی ٹان میں رسے باندھ لیں اور بال کی کھار اتارنے لگ جائیں تو پھر جو چاہیں بنا لیں پھر اختلاف بڑھتا چلا جاتا ہے سو مجوسیوں میں ستر فرقے بن گئے یہود کا زمانہ آیا تو ان میں اکتر فرقے بنے تاریخ بتا رہا ہوں فرقہ باریت کی یہود میں اکتر فرقے بنے پھر نصارہ مسیحی ان میں بہتر فرقے بنے چھوڑے چھوڑے باتوں کے اختلافات کو بڑھایا تو بڑھایا تو اس کا ایک مکتب سے بن گیا فرقہ بن گیا چھوڑے چھوڑے اختلاف کو طول دیا ایگزاجریشن کی حد سے بڑھایا فرقہ بن گیا بہتر بن گئے جب امت المسلمہ کا زمانہ آیا آخری امت تو حضور السلام نے نشاندہ ہی کر دی تھی اب میری امت میں تہتر فرقے بن جائیں فرمایا تہتر فرقے بنیں گے اور وہ بنیں پہلے بھی فرقے بنتے تھے مگر آقا علیہ السلام نے سازگ نشاندہ ہی فرما دی ان میں بہتر فرقے غلط راہ پر ہوں گے وہ گمراہ ہو جائیں گے نجات پانے والا اس میں سے صرف ایک ہوگا باقی ہلاکت میں جائیں گے تو آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا یہاں رسول اللہ وہ جو ایک ہدایت پر ہوگا وہ کون سا فرقہ ہوگا ہدایت پر رہنے والا وہ فرقہ کون سا ہوگا میں وہ حدیثیں بھی سنا لوں اس کو آقا علیہ السلام نے فرمایا السلاد العظم سب سے بڑا طبقہ عددن جو میری امت میں کثیر اور عدد جو ہوگا طبقہ وہ جماعت ہوگی اور وہ سواد العظم ہوگا اور اس سے فلاح نجات نصیب ہوگی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ جو اکثریت ہوگا اکثریت میری امت کی سواد عظم اس کو اللہ تعالیٰ گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يجمع اللہ حاضح الامت على الزلال ابدا اس امت میں جو طبقہ ہمیشہ اکثریت میں رہے گا عددی اکثریت میں اللہ تعالیٰ اسے گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا وَقَالَ يَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ کیونکہ اللہ کا ہاتھ حفاظت کا اس جماعت پر ہوگا اور وہ جماعت کونسی ہوگی فرمایا فَتَّبِ اُسْصَوَادَ الْعَعْظَمْ فَإِنَّهُ مَنْ شَدَّ شَدَّ فِي الْنَّارِ وہ اکثریتی جماعت ہوگی سَوَادِ عَعْظَمْ ہوگا جو اُس سے الگ ہوگا وہ جہنم کی طرف جائے گا اور یہ حدیث میں میں بتا رہا ہوں یہ متفق علیہ ہے بین اہلِ سُنَّة وَأَهْلِ تَشَيُّعُ یہ حضورﷺ علیہ السلام نے بھی بیان فرمائے اور یہی معنی اور مفہوم اہلِ تشیعوں میں عیمہ تعالی اہلِ بیعت خود مولا علی شیرِ خدا نے بھی فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اس حصے کی گفتگو کا اختتام ان کے قول پر کروں گا نحض البلاغہ سے یعنی یہ دونوں مصلقوں میں متفق علیہ ہے اَسْصَوَادُ الْعَعْظَمْ یاد رکھ لیں امت کا اکثریت اکثریتی طبقہ جو عددی اکثریت میں ہو وہ ہمیشہ ہدایت پر رہے گا اللہ کی حفاظت کا حاض یَدُ اللَّهِ مَعَلْ جَمَعْعَ اس کے اوپر رہے گا یہ جانِ ترنگی میں بھی ہے اہلِ سنت میں لزوم الجماعت میں اس کو امام حاکم نے بھی روایت کیا امام طبرانی نے بھی کیا امام ابن خزینمہ نے کیا امام ابو جعلہ نے کیا امام بحقی نے کیا اور امام نسائی نے کیا ابن ابی آسم نے کیا اور الغرض دے شمار آئیمہ حدیث نے الگ لگ تورک اور آسانیت کے ساتھ آسانیتِ صحیحہ کے ساتھ اور اس ناد حسن کے ساتھ اس کو روایت کیا اور یہ اس پر اجماع ہے اس حدیث کی مانوی صحت کا اہلِ سنت میں بھی اور اہلِ تشیعوں میں بھی پھر حضرت آنس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اور یہ حدیث حسن اور صحیح ہے بلند پایا حدیث حنیت بن مالک فرماتے ہیں اِنَّ اُمَّتِ لَا تَجْتَمِعُوا عَلَى دَلَالَةٍ میری امت گمراہی پر کبھی جمع نہیں ہوگی ہرگز جمع نہیں ہوگی فَإِذَا رَئِتُمْ اختلافاً اگر تم اختلاف پاؤ یہ کوئی اختلاف ہو رہا ہے امت میں کسی مسئلے پر فَعَلَيْكُمْ بِالْسَّبَادِ الْعَعْزَمُ تو پھر اکثریتی طبقے کے ساتھ ہو جاؤ جدر میری امت کی عددی اکثریت ہے وہ حق پر ہوں گے کیوں؟ کہ عددی اکثریت پر اللہ اپنی حفاظت کا ہدایت کا ہاتھ رکھتا ہے اسے گمراہ ہونے سے بچا لیتا ہے کیونکہ وہ مین سٹیم ہوتی ہے نا امت محمدی کی مین سٹیم ہوتی ہے اور امت محمدی کی مین سٹیم کو عددی اکثریت کو جو اصل جسد ہے بڑا اکثریتی جسد اس کو ہدایت پر رکھنا اور گمراہی سے بچائے رکھنا یہ حضورﷺ کی نمجزت کے کمالات میں سے ہے آپ کی رسالت کے موجزات میں سے ہے آپ کے دین کی بقاہ کے لیے ہے جس طرح قرآن کی حفاظت کی ہے سنتِ مبدی کی حفاظت کی ہے دینِ اسلام کی حفاظت کی ہے یہ حفاظت نہیں ہو سکتی نہ قرآن کی نہ سنت کی نہ دینِ اسلام کی اگر ایک مین سٹیم چینل امتِ محمدی کا ہمیشہ دین پر ہدایت پر اور راہِ راست پر نہ رہے یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے حفاظت دین کی ہو ہی نہیں سکتی اگر امت کا اکثریت ہی طبقہ جس کو مین سٹیم کہتے ہیں یہ طبقہ جب تک ہدایت پر نہ رہے کیونکہ وہ شناخت ہوگی کہ یہ امتِ محمدی ہے اس نے فرمایا اگر اختلاف دیکھو تو عددی اکثریت والا جو طبقہ ہے مسلک ہے عقیدہ ہے طبقہ اے فکر ہے میری امت کا اس کے ساتھ چپک جاؤ پھر آنس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید روایت کرتے ہیں لیکن میری امت بہتر میں اور ایک روایت میں تیہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی بنی اسرائیل اکتر فرقوں میں تقسیم ہو گئی تھی انہ امتی ستف تارکو علا سمتین وسبعین فرقہ بہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی سارے گمراہ ہوئے اللہ واحدہ سوائے ایک کے وحی الجماعہ اور وہ ایک طبقہ کونسا ہے جو اکثریتی طبقہ جس کی عددی اکثریت ہے اس کو جماعت کہتے ہیں عددی اکثریت کو جماعت کہتے ہیں اب ایک سوال ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے یہاں ایک اور حدیث ہے حضرت حارس اشعری روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخمس کلمات امرنی اللہ بہنن الجماعہ ان میں پہلی چیز ہے فرمایا کہ پانچ کلمات کی آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے اور انہیں سب سے پہلی بات جو امت کو تلقیل کرنے کی ہے وہ یہ کہ جماعت کے ساتھ رہنا جماعت سے مراد عددی اکثریت کا طبقہ امت محمدی کا اس کے ساتھ رہنا اب ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ معنی کس طرح لے لیا جائے کہ جماعت عددی اکثریت کو کہتے ہیں تو اس کے سوا ان کو امانہ ہو ہی نہیں سکتا دو امکان ہوتے ہیں یہ ساری امت ہنجھٹ پرسنٹ ایک ہی راستے پر رہے اور اس میں کوئی اختلاف نہ ہو یہ یہ ہو کیا سورت اور یہ کبھی پوسیبل نہ ہوئی نہ ہوتی ہے نہ ہو سکتی کہ ساری امت ہنجھٹ پرسنٹ امت کا ہر فرد ایک ہی نکتہ نظر پر رہے ایسا تو پوسیبل نہیں کبھی بھی نہیں ہوا جب یہ پوسیبل نہیں تو دوسرا امکان ہے اختلاف ہو امت میں اختلاف ہو اختلاف ہر امت میں ہوئے امت محمدی میں بھی ہوئے جب اختلافات ہو اور مختلف مقاطبِ ثقر وجود میں آ جائیں تو اس سیچویشن میں جب ایکزسٹ کریں تخرکیں اور مسالک اور مقاطبِ ثقر اس سیچویشن میں پھر جماعت کس کو کہا جائے لا محالہ وہ کچھ ایسے طبقے ہوں گے جن کی عددی تعداد عدداً تھوڑی ہوگی تو ان کو جماعت نہیں کہہ سکتے تو جماعت اسی کو ہی کہا جائے گا جو مین سٹیم ہوگی جو عددی اکثریت کا طبقہ ہے پوری تاریخ میں وہ احد سنت والجماعت اسی کو ہی جماعت کہیں گے اب یہی معنی حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا عبداللہ ابن عمر علیہ و تعالیٰ عنہ اسی روایت ہے وہ حدیث حسن صحیح ہے کرمزی اور نصائب دونوں میں آئی آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا اور فرماتے ہیں یا ایہو الناس انی قمت فیکم کا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فینا فقال یہاں آقا علیہ السلام قیام فرماتے ابن عمر فرماتے ہیں انہوں نے یہ فرمایا وہ بات سنا رہے تھے فرمایا علیکم بالجماعہ ہمیشہ جماعت کا ساتھ دینا جماعت کے ساتھ چھبکے رہنا جماعت کے راستے پر چلنا وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَ اور چھوٹے چھوٹے عددی اقلیت والے فرقوں سے بچنا دور جانا تو فرقہ کہا الگ ہونے والے جن کی اتداد تھوڑی ہوتی ہے ان سے الگ رہنا پھر آقا علیہ السلام نے وضعت فَإِنَّ الشَّيْطَانَ بَالْوَاهِدِ وَهُوَ مِنَ الْإِسْنَيْنِ عَبْعَد مثال یہ دی کہ شیطان ایک کے ساتھ قریب ہوتا ہے اور جان دو ہو جائیں تو دو کے مقابلے میں دور ہو جاتا ہے دو سے جور دور ہوتا ہے ایک کے قریب ہوتا ہے شیطان اور دوسرے مقام پر آقا علیہ السلام نے فرمایا دو جہاں جمع ہوں وہ ایک سے بہتر ہوں گے رائے میں جہاں تین آدمی ایک رائے کے جمع ہو جائیں وہ دو سے بہتر ہوں گے جہاں چار جمع ہو جائیں وہ تین سے بہتر ہوں گے پانچ جمع ہو جائیں وہ چار سے بہتر ہوں گے یہ انشاءت فرما کر فرمایا عَلَيْكُمْ بِلْجَمَاعَةِ یہ اکثریت جو ہے عددن اس کو جماعت کہتے ہیں تم جماعت کا ساتھ دینا یَدُ اللَّهِ عَلَيْلْجَمَاعَةِ اللہ اکثریتی طبقے کی حفاظت کرتا ہے اس کو جماعت کہا ہے آقا علیہ السلام نے اس کو جماعت کہا ہے تو یہ تمام حدیث تصریحاً دلالت اس حقیقت پہ ہو رہی ہے کہ امت مسلمہ کا اکثریتی طبقہ جماعت کہلاتا ہے اور اس کا ہدایت پر رہنا یہ موجزات محمدی میں سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرامات امت محمدی میں سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے وعدوں میں سے ہے اور اسلام کی بقا کی زمانت اسی میں ہے اب اس وجہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا یہی بات حضرت علی کو آقا علیہ السلام نے خطاب کرتے ہوئی بھی فرمائی تھی کہ اے علی رضی اللہ تعالی تمہاری وجہ سے میری امت میں دو گروہ گمراہ ہو جائیں گے ایک گروہ وہ جو تم سے محبت تو کرے گا مگر محبت میں مفرط ہوگا افراد سے کام لے گا اور حد سے بڑھ جائے گا حق کو چھوڑ دے گا محبت میں افراد کے باعث دوسرا گروہ وہ جو تم سے بغض رکھے گا اور بغض میں حد سے بڑھ جائے گا اور گمراہ ہو جائے گا ہدایت پر صرف وہ طبقہ ہوگا میری امت کا جو نہ تمہاری محبت میں افراد کرے نہ بغض میں افراد کرے یعنی افراد اور تفرید سے بچ کر جو وقت پر سلے درمیان میں رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سواد العظم ہوگا وہ میری امت کا اکثریتی طبقہ ہوگا سواد العظم سواد العظم سب سے بڑا اکثریتی طبقہ ہوگا اب یہ حدیث نبوی میں ہے مگر میں اس آج کے حصے کی گستگون ختم کرتے ہوئے آخری ریفرنس نحض البلاغہ سے کوٹ کر رہا ہوں اس سے آگے ہم پھر سپیسلک موضوعات پر انشاءاللہ گستگون شروع کر رہے ہیں مقصود سبجیکٹ پر نحض البلاغہ معروف کتاب ہے جس کا تعارف کروانے کی کسی کو ضرورت نہیں اس میں خطوہ نمبر ایک سو ستائی سے سیدنا مولا علی المرتضی سبجیکٹ پر موضوعات کے طرف بڑھیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا بَلَا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ جبرنگ بیعت کی ہے اس موضوع پر آلد آؤں گا میں انشاءاللہ جو مقصود خلاف ہمارے موضوع میں آئے گی میں بیان کروں گا جبرنگ کی ہے یا برعضاء و رغبت کی ہے اس پر بلائل ہو گئے اس پر مولا علی شیر خدا نے بیعت کی ہے اس پر جمید بنو حاشم نے بیعت کی ہے جن کے وزیر اور مشیر تیس سال تک پہلے پچھین سال تک مولا علی شیر خدا رہے اور جن کی تعریفیں کی ہیں مولا علی شیر خدا نے اپنے خطبات میں نازل بلاغہ میں جن کی حمد کی ہے جن کے وفات بیان کی ہیں کیا کوئی شخص یکرم کرتا ہے کہ مولا علی شیر خدا سے بھی برای اماندار بن گیا ہے کیا کوئی شخص ایسی باتوں کے ذریعے نوزوان نسل کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ مولا علی شیر خدا نے جو ان کی تعریف کی وہ بھی غلط ہے اور ہمیں حقیقت پہنچی آج پندرہ سنیوں کے بعد وہ مولا علی شیر خدا کی تردید کر رہا ہے وہ امام زین العابدین کی تردید کر رہا ہے وہ امام حسن اور امام حسین کی تردید کر رہا ہے وہ امام محمد الباطر کی تردید و تقضیب کر رہا ہے وہ امام زعفر السادق کی تقضیب کر رہا ہے ان سارے اماموں نے اپنی اولاد میں اپنے بیٹوں کے نام ابو وقت بھی رکھے عمر بھی رکھے عثمان بھی رکھے اور امام علی تک امام علی النقی تک اور امام حسن اسکری تک آئیمان ایک جس کی اتنو تی بیتی ہوئی تو اس کا نام عائشہ رکھا کوئی اپنے دشمنوں کے نام رکھتا ہے اپنی اولاد کے کوئی اپنی اولاد کے لیے کافروں کے نام رکھتا ہے کوئی اپنی اولاد کو منافقوں کا نام دیتا ہے کوئی دشمنان اہل بیت آج کوئی شیعہ تصور کر سکتا ہے ہے کوئی تیار رکھنے کو اپنے بیتے کا نام ابو بکر رکھے عمر رکھے عثمان رکھے گلتی کا نام حائشہ رکھے کوئی کرے گا ہم مسلمان کسی بچے کا نام ابو جاہل ابو لاب رکھنے کو تیار ہیں کوئی ادنا سے ادنا دینی غیرت رکھنے والا مسلمان بھی دیو تو دشمن کا نام اپنی ولاد کو نہیں دیتا تو یہ چیزیں میں آگے دوں گا اور اہل سنت کی کتب میں نہیں یہ آئیمہ اہل تشیعوں میں بیان کی ہے اہل تشیعوں کی کتب بڑی پڑی ہیں ان چیزوں سے گیارہ امام امام اصنر اسکری تک گیارہ امام سارے اپنی علام نے نام خلفاء راشدین کے ناموں پر رکھتے رہے اور بعض اماموں کی اکلوتی لیتی ہوئی تو اس کا نام عائشہ رکھا یہ میں دلائل دوں گا کتابوں سے ایکچول کتابوں سے ریفنز دوں گا یہ بات تو میں نے بائی دیوے برسدیل تذکرہ صرف اس لیے عرض کر دی کہ سوچنے کی بات ہے کچھ ذرا تھیریے خدا کے لیے تھیریے رکھ کر سوچیے تعمل کیجے کدھر جا رہے ہیں آپ امت کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ایس برس کارش کی سب علاق مسلمان کی یہ صحابہ اکرام اور مازاللہ ان کے بعد صرف دس یارہ بارہ بیس پچیس جو بنو حاشن کے ساتھ اس وقت سورے سے رہ گئے تھے وہی سے آگا رہے باقی مازاللہ سب مرتب ہو گئے کاثر سے منافق کے کسے ناکام قرار دینا چاہتے ہیں آپ رسالت محمدی کو یہ بات سمجھنے والی یہ باتیں میں نے ایسے مقدمات میں کہیں ہیں اور یہ کہتے ہیں میں تعلید ہوں گا ان کو میں ان میں سے ایک ایک جز پر تفصیلی کو سمجھو انشاءاللہ اپنے اپنے وقت میں کرو گا لیکن میں اس وقت ایک فکر دے رہا ہوں سوچ دے رہا ہوں دین کبھی مکمل نہیں ہوگا جب تک ادھر اہل بیت اطحار ادھر خلفاء راشدین اور صحابہ اکرام دونوں کے دامن زک جانی کھانے جائیں گے دونوں کی عزت تکریم اور محبت کچھ نہیں ہوگی یہ دو پیئے ہیں اسلام کی گاری کے جو بھی ان دو میں سے ایک کو کاتے گا وہ دین کو دو لخت کر دے گا یہ وجہ ہے کہ کل کچھلی گستگو میں جو کل ہوں میں نے اسے دورانا نہیں چاہتا پھر اس میں سے دو باتیں اختصارا خزکرہ کر کے آگے چلنا چاہتا ہوں اور وہ دو باتیں ایک تو آپ کو یاد ہے میں نے خلافت آدم علیہ السلام کی بات کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ مسئلہ خلافت پر اختلاف امت محمدی میں نہیں ہوا صلی اللہ علیہ وسلم یہ تاریخ انسانی کا پہلا اختلاف ہی مسئلہ خلافت پر ہوا تھا اس کائنات میں ارضی کائنات ملائکہ نے بھی سوال کیا آج میں اس کا ایک دوسرا روح عرض کر رہا ہوں جو کل بیان کیا وہ اس کو حقیقت نہیں کرنا چاہتا جب اللہ پاک نے فرمایا انہیں جائرون فی لغز خلیفہ میں خلافت مقرد کر رہا ہوں نظام خلافت خلیفہ اپنا بنا رہا ہوں تو میں نے بتایا تھا یہ سوال ملائکہ کے ذہن میں بھی آیا سوال ابلیس کے ذہن میں بھی آیا مگر ملائکہ کا طرز عمل صرف استفسار تھا میں یہ کوئی نیا رخ دے رہا ہوں اس بات کا نیا ایسپیکٹ رکھ رہا ہوں ملائکہ کا جو اقدام تھا وہ صرف استفسار تھا پوچھنا جبکہ ابلیس اس کا طرز عمل استفسار نہیں تھا استنکار تھا استنکار انکار کرنا یہ دو طرز عمل جدا ہو گئے تو میں نے بتایا تھا کسی مسئلے پر یہ خلیفہ کے تقرر پر ذہن میں سوچ میں استحقات کے لحاظ سے اختلاف ہو جانا یہاں تک تو ایک طبی عمر ہے کوئی مضمون بات نہیں ہے مگر طرز عمل آپ کیا بنانا چاہتے ہیں اسلام نے کس کی اجازت بھی کس سے منع کیا ملائکہ کے طریقے کی اجازت بھی استفسار ابلیس کے طریقے سے رکھ دیا وہ استنکار ہے ملائکہ کا جو استفسار تھا وہ کس لیے تھا یہ بات آگے سمجھنے والی ایک اور لفظ بول رہا ہوں وہ استفہام کے لیے تھا بات کو سمجھنے کے لیے استفہام کے لیے تاکہ وہ اصل مسئلہ کی حقیقت کو سمجھیں تو اللہ پاکر لفظ سمجھایا وہ سمجھ گئے بات ختم ہو گئی اس طرز عمل کو اسلام نے پسندیدہ قرار دیا ہے امت میں یہی رہنا چاہیے ابلیس کا طریقہ استنکار تھا اور وہ استنکار کی غرض کیا تھی استفہام نہیں تھا اس کی غرض استقبار تھا دوسرے لفظ سنی اس کے استنکار کے پیچھے غرض استقبار تھا تکبر تھا تو امت میں طریقے استنکار انکار کرنا استقبار کرنا صدو شتم کرنا تنقیص کرنا اس طریقے کو امت میں مضمون کر دیا گیا یہ ابلیسی اندازے سے کرے امت کو چاہیے کہ اس سے اجتناب کرے استفہام کے لیے بات ہو استدلال ہو استحقات کا تذکرہ ہو سمجھ آ جائے استخبار ہو جائے فنش یہ پسندیدہ طریقہ ہے یہ تر ایک ایس تک دوسری چیز میں نے اختتام پر عبدو طریقہ بیان کیا وہ سیدنا مولا علی شیر خدا قرم اللہ و جہوالکریم کا بیان جہاں وہ راہ ہدایت سجسٹ کرتے امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے وہ حوالہ کل میں دے چکا آج اس سے میں اختصار سے ایک دو نکتے ایک نکتہ اور نیا آرش کرنا چاہتا ہوں ہے اسی سے ریلیمنٹ پھر ہم آگے چل پڑیں گے سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ و تعالی عنہ ان کے خطبات کا مجموعہ جس کا میں نے ذکر کیا نحج البلاغہ یہ اہل تشیعوں میں شیعہ حضرات میں سب سے موتبر کتاب ہے کیونکہ مولا علی المرتضاء سرم اللہ و جہوالکریم علیہ السلام رضی اللہ و تعالی عنہ ان کے خطبات کا مجموعہ ہے نحج البلاغہ میرے پاس اس وقت جو نسخہ ہے جہاں سے میں حوالہ دے رہا ہوں یہ میرا ذاتی ہمارا نسخہ ہے مکتبہ قادریہ کا میرے والد گرانی رحمت اللہ و تعالی کے وقت سے اور میں نے نحج البلاغہ سیمنٹیز کے عوائل میں اسی نسخے سے پڑی تھی انیس سو انتر ستر اور اکتر بہتر کہ یہ جو تین چار سال کے زمانے میں میں نے اس نسخے سے پڑی یہ نحج البلاغہ یہ جو میرا پرہ ہوا نسخہ ہے اس پر آج تک میرے ہاتھ کے ریفرنسز لگے ہوئے اور یہ نسخہ الحاج سید علی نقی فیض الاسلام کے فارسی ترجمہ اور شرعہ کے ساتھ ہے حاج سید علی نقی فیض الاسلام ایران کے عالم و گزرے ہیں بہت برشی عالم انہوں نے نحج البلاغہ کا فارسی ترجمہ اور شرعہ کی ہے یہ نسخہ اس کے ساتھ ہے اور جو نسخہ میرے ساتھ ہاتھ میں ہے یہ چھپا ہوا ہے تہران کا تہران کا چھپا ہوا ہے اور سن اعتباد ہے اس کا تیرہ سو چودیس آج سے ایک سو چھے سال پہلے کا نسخہ ہے اب میں آپ کو دلچسپ لطیفہ آج کروں یعنی علم کا کتنا زبال ہو گیا اب جو نسخہ میں نے لاہور سے ابھی منگوایا نہیں تھا کینیڈا میں تو میں نے کوشش کی کہ یہی سے مل جائے مجھے تو میں نے بھیجا اپنے ایک شاگرد کو ان کو دے جا میں نے کہ جو شیعہ علماء ہیں اور جو ان کا مدرسہ اور مرکز ہے ان کی امام بارگاہ اور ان کے جو مکتبیں ہیں کتب خانے وہاں جا کر یہ نسخہ معلوم کر کے لے آئیں مجھے یہ چاہیے الحاج حاج سلیت علیم کی فیض الاسلام کی فارسی شرعہ کے ساتھ اصل مطن عربی کا نسخہ یہ لائیں یہ واپس آئے ہر جگہ سے گھوم پھر سب کو مل کر انہوں نے کہا یہ تو ہوتا ہی کوئی نہیں اس کا ہے کوئی اب کوئی علی نقی صاحب شاید لخنو یا اندیاء کے بھی ایک عالم ہوئے ہیں کوئی موجودہ دور میں کوئی اندیاء کے لخنو کے بھی صرف وہ تو ان کا ہے جو انہوں نے مقدمہ بھی لکھا ترجمہ کیا ہوا ہے کوئی حاج سید علی نقی اور فیض الاسلام نام کے کوئی نہیں ہوئے اور نہ کوئی ایسا نسخہ ہے ناج البلاغہ کا یہ بات سن کہ میں انہا لیللہ وانہ الیراد پر لیلی آپ اندازہ کر لیں کہ سب سے معتبر کتاب ہے اپنے مکتب شکر کی اس کے قدیم موت مطرین نسخوں کا علم نہیں ترجموں پر جا کے بات رہ دے یہ مفتی جعفر حسین صاحب کا ارزو ترجمہ ہے ناج البلاغہ کا دنیا میں جہاں جائیں بس وہ ہی پڑا جاتا ہے انہوں نے وہ بھیجوا دیا تو فتم میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور خواہش تھی کہ میں زیارت کے لئے بھی ملاقات کے لئے حاج رہنا چاہتا ہوں سارا آنکھوں پر کسی وقت انشاء اللہ میں ٹائم دے دوں گا ملاقات کا تجریف لے آئیں گے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مختی جعفر حسین صاحب کا اردو ترجمہ ہے یا کوئی اور جو لکھے گئے بس اردو ترجموں پر اکتفاع ہے اور یہ زبان علم کا دونوں طرف ہے آپ یہ نہ سمجھئے کہ صرف ان کا حال ہے دونوں طرف عالم یہ سب ترجموں پر چل رہے ہیں اللہ ماشاءاللہ سبائے محقق اساتذہ اچھے علماء کے اور میں یہ کلچر دیولپ کرنا چاہتا ارژنل بکس کے ساتھ شناسہ ہی پیدا کرے اب یہ نسخہ ہے اس میں اس کے ریفرنس میں نے کوٹ کیا تھا کہ سیدنا مولا علی المرتضاء قضم اللہ و جل کریم انہوں نے جو ایک اصول دیا اس میں سے ایک نقطہ میں صرف علف کرنا چاہتا ہوں اس حوالے پر تشفین ہی گفتگو میں پچھلی نشست میں کر چکا ہوں راہ راست لکھائیے مولا علی المرتضاء نے جب آپ نے فرمایا اس مشہور خطبہ میں باقی پورا خطبہ کل میں نے پر دیا تھا اس کی تفسیر السواد العظم کی اور جماعت کے حساب سے کر دی آج میں یہ رکتہ سمجھانا چاہتا ہوں صرف آپ ذرا غور کریں ان الفاظ پر فرماتے ہیں کہ میری وجہ سے امت محمد میں دو گروہ جو طبقے گمراہ ہو جائیں گے میری وجہ سے ایک گروہ ہوگا محب مفرط میری محبت میں افراد کرنے والا اور دوسرا گروہ ہوگا میرے بغض میں افراد کرنے والا اور پھر اشارت فرماتے ہیں جو میری محبت میں افراد ہوگا اس کا اسے حق کے خلاص کر دے گی اور اجر فرمایا یعظہ بہ مغض الہ غیر الحق اور جو جو باغ طبقوں کا ایک دوسرا گروہ جیسے بغض ہوگا میرے ساتھ یہ بغض اور اس کا افراد اسے حق کے خلاص کر دے اب یہاں میں ایک خاص نقطہ جس کا تذکرہ اشارتاں کل ہوا تصریحاں نہیں ہو سکتا صرف وہ جملہ بیان کرنے کے لئے آگ اتنا حصہ دور آیا ہے اب توجہ فرمائیں یہ بات فرما رہے ہیں کہ میری محبت ملفراد کے باعث تم حق کے خلاف ہو جائے گا اور ایک طبقہ میرے بغض کے باعث حق کے خلاف ہو جائے اب سوال یہ ہے کہ اس وقت کون سا حق تھا جس کے خلاف ہو رہے ہیں ایک گروہ محبت حب علی میں حق کے خلاف ہو رہا ہے اور ایک گروہ بغض علی کے افرات میں حق کے خلاف ہو رہا ہے دونوں گمراہ ہو رہے ہیں ایک گروہ کی گمراہی کا سبب حب علی کا افرات بن رہا ہے دوسرے گروہ کی گمراہی کا سبب بغض علی بن رہا ہے یہ گروہ بھی گمراہ ہو رہا ہے اور بنیاد حب علی ہے اس میں بڑھتے بڑھتے گمراہ ہو گیا حق چھوڑ دیا یہ دوسرا گروہ بھی گمراہ ہو رہا ہے بنیاد بغض علی ہے بڑھتے بڑھتے گمراہ ہو گیا حق کو چھوڑ گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سیچویشن کو ذرا ذہن میں لائیں جب آپ خطبہ دے رہے ہیں سفیل کا موقع میں نے تفصیل بیان کر گئی کہ خطبہ نمبر وغیرہ سارا سفیل کے بعد آپ نے خطبہ دیا جو لوگ فرما رہے ہیں مولا علی شریف خدا کہ میری محبت کے باعث افراد کر کے حق کو چھوڑ جائیں گے یہ لوگ کون تھے یہ وہ لوگ تھے جو مولا علی شریف خدا کے ساتھ تھے ان کے گروہ میں تھے یہ نقطہ خاص خیان کرنا چاہتا ہوں یہ ان کا لشکر تھا اور تائٹل وائز یہ خود کو شیعان علی کہتے تھے اب تمام کتب میں پڑھ لیں تمام کتب میں پڑھ لیں یہ خود کو شیعان علی کہتے تھے یہ مہدبان علی کہتے تھے حضرت علی کی خاطر لڑ رہے تھے مر رہے شہید رہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے حضرت علی حق پر تھے بعض لوگ جو خود کو اہل سنت کہلواتے ہیں اہل سنت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں مگذل ان کی حضرت علی سے خالی ہیں اور بغز علی کے بودر کے قریب قریب رہتے ہیں یا بغز علی داخل ہو چکا ہے ان کے دلوں میں یا بغز علی کی باؤنڈری پر رہتے ہیں دعوے نہیں کرتے یہ سبب بنا ہے شیعہ حضرات کو صحابہ کرام پر جری ہونے کا انتشان میں گستاخی کے لئے آگے بڑھنے کا میں کٹیبوریکل یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ شخص اہل سنت نہیں ہے اہل سنت نہیں ہے اہل سنت سے خارج ہے جو خلافت مرتضی کے دوران مولا صفیب کا یزیگر جنہوں نے آپ کی خلافت کو نہیں مانا صف آرہ ہوئے آپ کے مجھے مقابل ہوئے جو اس میں مولا علی شیعر خدا کو حق پر نہ جانے اور سنت مخالف کو غلط نہ جانے وہ اہل سنت ہی نہیں ہے امام ابو الاسلام اشعری سے لے کر امام ماتوری تک امام تہاوی تک امام نصفی تک اور آل شیخ عبدالعق مبدس دہلوی اور ہمارے اقابل تک چودہ سو سال امام بہتی تک امام شاہرستانی الغرف چودہ سو سال میں عقید اہل سنت پر جو کتاب لکھی گئی ہے یہ بات میں بتا رہا ہوں بڑے وسوط کے ساتھ چودہ سو سال میں عقید اہل سنت پر جو کتاب لکھی گئی اشائرہ ہوں یا ما تریدی جاؤں یا شرع قائد نصفی یا آج تک جو کتاب لکھی گئی اور فقہات ہے آئیمہ سے محبیس خیم تھے آئیمہ عقیدہ تھے سب نے بلا اختلاف مولا علی شیر خدا کو حق پر مانا ہے اور ان کی مخالفت کے لیے لفظ خرود یا بغاوت استعمال کیا ہے اب میں ایک کتاب کا حوالہ چاہ دوں آپ کو یعنی میں نے آپ کو ایک گنیادی بات کہہ دی جو ریفرنس جس کتاب کو چاہتے اٹھا کے دیکھ لیں ہر کتاب میں آپ دینی کی ضرورت ہی نہیں یہ اتفاق سے بھی میرے سامنے امام بہرکی کی نام در کتاب الاتقاد آگئی میرے ہاتھ میں الاتقاد والہدایت الہ سبیل الرشاد امام بہرکی کی اتفاق سے اس وقت میرے سامنے ہیں اب وہ فرماتے ان کا لفظ ہے وَأَمَّا خُرُوج من خَرَجَ عَلَى امیر المومنین علی رضی اللہ تعالی وَأَال الشَّام فِي طلب جن عثمان وَمُنَازَ اِلَّا فِي عِمَارَة اس طرح فراج الطبی صفح در صفح تک پورا کبورا اس کو اِنَّ اللَّذِي خَرَجَ عَلَيِّ وَنَازَهُ كَانَ بَاغِيًا عَلَيْهُ وَقَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ قَدْ اَخْبَرَ عَمَّارِ عِبْنِ عَلَيْهُ بِأَنَّ فِي عَتَ الْبَاغِيًا تَقْتُلُو الغرض صحاب بڑھے ہوئے ہیں جو امام بہتی نے بیان کی اور اس طرح میں نے آپ کو عرض کیا ہر کتاب اٹھا لیں صاحب حُدائیہ امام مرغینانی کو اٹھا لیں مقصد جرے بات کا یہ ہے کہ مولا علی شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عَنَو اب اس سیچویشن میں وہ بیان کر رہے ہیں جو بات توجہ طلب ہوئی ہے وہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایک طبقہ ہوگا جو میری محبت کے باعث گمراہ ہو جائے گا حق چھوڑ دے گا ایک میرے بغض کے باعث گمراہ ہو جائے گا اب سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی محبت والا برو کون سا تھا وہ وہ برو تھا جو اس وقت ان کے ساتھ تھا اور جن کی طرف اشارہ فرمارے ہیں کہ جو میرے بغض کے باعث گمراہ ہو جائے گا وہ اشارہ فرمارے ہیں خوارج کی طرف جو آپ کے لشکر سے نکل گئے جو تحتیم کو نہیں مانتے تھے اور انہوں نے مولا علی شیخ خدا پر کفر کا فتوہ دیا اور آپ کے خلاف جنگیں شروع کر دی یہ نحض البلاغہ کے خطبے کے عنوان میں بھی خوارجین کا ذکر آیا اس خطبے کی واضح طور پر نشان نہیں کر دی ایک طبقہ وہ ہے آپ سے محبت کرنے والا جو شیعان علی کہلاتے ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں اس وقت وہ اہل سنت ہی تھے اس وقت تمیز نہیں تھی اہل سنت تو اہلے تشیعیو کی سنت شیعہ کی تمیز نہیں تھی وہ سب صحابہ اکرام تھے اور تابعین تھے مگر آپ کے مہم تھے اب سوال یہ پیدا ہوا یہ جب آپ نے فرمایا میری محبت کی وجہ سے درو گمراہ ہوگا اور میری محبت کا افراد اسے حق چھوڑ کر گمراہ ہی تک لے جائے گا وہ اشارہ کس کی طرف ہے وہ یہ فرما رہے تھے کہ میری محبت کے افراد میں دشمنانے سے حادہ نہ بن جانا گمراہ ہو جاؤ گے میری محبت کے افراد میں دشمنانے سے حادہ نہ بن جانا گمراہ ہو جاؤ گے یہی ہوا یہ ساری تاریخ جو بنی ہند علی کے افراد میں بنی اور جو جو افراد برتا گیا زیادتی برتے گئی صحابہ اکرام پرطان و تشریح کے لئے چلتی ہے اس سے مولا علی شہر خدا نے منع فرمایا کہ میری محبت اے میرے لشکر اے میرے حمایتی حمایتی ہو اے میری محبت میں میرے ساتھ لننے والے مجھے حق پر سمجھنے والوں میرے ساتھ کلواریں نیام سے نکال کر چلنے والوں کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے وقت میں جنگ اختلافات بڑھیں آپ دیکھ رہے تھے بن امیہ کا دور شروع ہو چکا تھا اور ہونے والا تھا کہ بن امیہ کے دور میں چھوک رہے بن امیہ کے لونڈے جن کو آقا اسلام نے فرمایا اُغَيْرَمَ مِن قُرَيْش اُبَاش لڑکے اور اس دور کے خطیب اور اس دور کے کئی لوگ غیر محتاط زبان دراز وہ سیدن علی شرح خدا کو سب شتم کریں گے آل بیعت اتار کے خلاف زبان دراز ہی کریں گے دیکھ رہی تھی نگاہ علی نگاہ مرتضا دیکھ نہیں کہ میرے خلاف جب ایک نئی حکومت قائم ہو جائے گی تو انہیں کئی لوگ نیچرے لوگ سب شتم کریں گے مخالفت کریں گے میرے فضائل اور مناقع ترتابندی ہوگی اہل بیعت کی شان کی خلاف دولیں گے اور یہ بڑھے گا بنو عباس میں بھی یہی ہوا بنو نیہ میں تو محبت اہل بیعت کے نام پر اقتدار میں آئے یہ لوگ بنو عباس واقعہ کربلا کا بنو مئیہ سے انتقام لینے کے لیے انہوں نے تمام محبان علی اور اہل سنت اور پوری عمت جو اہل بیعت سے محبت کرنے والے کی ان کی ہمدردیا لیں واقعہ کربلا کے نام کو ایکسپلائٹ کیا اہل بیعت کی محبت کو ایکسپلائٹ کیا اکتھا کیا اور کر کے افتدار میں آئے بنو عباس اور پھر مارا سوہ لاک یا اس سے بھی زائد لوگ قتل کیے تاکہ اعتماد بیعت جائے کہ یہ اہل بیعت کے محبت کرنے والوں کی حکومت آگئی ہے اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنا لباس بھی جبہ بھی کالا رکھا کالا لباس پہمتے امامہ بھی کالا رکھا زنگا بھی کالے رنگ کا رکھا یہ بنو عباس کے خلف آئے کیونکہ ایکسپلائٹ کیا تھا محبت اہل بیعت کا نام لیکن جد مستحکم ہو گئے ان کی جرے مضبوط ہو گئی یہ حکمران اور سیاست دان جو اصل سیاست دان ہوتے ہیں وہ کسی جرے مخلص نہیں ہوتے جب ان کی جرے مضبوط ہو گئی حکومت مستاقم ہو گئی تو بنو مئیہ نے تو ایس امام کو شہید کیا تھا امام حسین کو کر بلا امو اللہ میں حضرت محمد بن حنفیہ اور نفس ذتیہ کچھ لوگ نکلے تھے مگر جب انہوں باست مضبوط ہو گئی تو اہل بیت کا نام لے کر اقتدار پہ آنے والوں نے کئی آئیمہ اطہار اہل بیت کو شہید کیا مدینہ طیبہ سے لے گئے امام موسیٰ قادم کو اور کئی آئیمہ کو قید کر کئی لے گئے بغداد کسی کو قید خانے میں رکھا کسی کو شہید کر دیا کسی کو زیر کلا دیا امام علی رضا تو قید خانے میں توس میں ایران میں رکھا اور وہی شہید ہو گئے یہ بنو عباس کا ذتیرہ تھا کیونکہ آل بیت کے خلاف بنو میا کے اب وہ خاص میں مزاد کر رہا ہوں کس طرح نشارہ فرمارے مولا علی شہر خدا فرمارے کیونکہ ان کو خطرہ تھا اہر بیت سے کیونکہ خلافت امام حسن مصطبع میں مسالح کی تھی حضرت امیر معادیہ سے اور اس مسالح کے تحت خلافت پھر باپس امام حسن مصطبع کو جانے کی نہ ہو سکا یزید لعیم کی جانشی ہو گئی کسی کو خبر نہیں اور حضرت معادیہ تصور میں نہیں کر سکتے تشم خیال میں کہ یہ بد بخت اتنا بد بخت ہوگا کہ واقعہ کربلا تک جا پہنچے گا مفاسق تھا ساجر تھا شراب تھا بد کار تھا کہ موبت یہاں تک آئے گی امام حسین اور اہل بیت اتھار کو شہید کر کربلا میں ان کے مقدس سر نیزوں پر اٹھائے جائیں گے سروں کو اتنا بدبخت یہاں تک پہنچے گا ان کی شہادت سے ان کے خون سے بھی اپنا مو رہنے سے باز نہیں آئے گی یہ تصور کو ہی کر سکتا تھا انہیں منع بھی کیا تھا ان سے تعرض نہ کرنا ان کے ساتھ سخت تربیہ اختیار نہ کرنا مگر وہ بدبخت خاسق منحرف نافرمان ہر ایک کا نافرمان تھا کیونکہ اتنا بلا واقعہ تیش آیا رد عمل ہوا اہل بیت کی محبت اور گیروں میں بڑھی رد عمل کی طرح اشارہ کر رہے ہیں مولا علی شیر خدا کہ دیکھو اہل بیت اثار پر مظالم ہوگے زبر ہوگا وہ قید ہوگے شہید کیے جائیں گے جلا وطن کیے جائیں گے بڑا ظلم ہوگا مگر تم ہمیری محبت کی وجہ سے افراد کا شکار ہو کر کئی ان مظالم کی بنیاد پر ایسے رد عمل میں نہ چرے جانا کہ تم اصل ظالموں کی گرد کرنے کی بجائے صحابہ کرام پر زبان کھولنے لگ جاؤ اور خلفہ راشدین پر زبان کھولنے لگ جاؤ اور وہاں تک جا پہنچو جو آقا علیہ السلام کے محبوب تھے مقرب تھے جو حضور علیہ السلام کے جانی سار تھے جو تاجدار کائنات کے سچے وحاد تھے جو میرے بھائی تھے ہم نے ملتے زندگیاں گزائی کی حضرت کی تھی جہاں کیے تن من دن لطاہے تے کہیں ان کی مستاخی نہ کرنے لگو ان پر تان نہ کرو ان پر سمجھ نہ کرو خلفہ راشدین تمہارا ٹارگ نہ بن جائیں وہ اشارہ یہ کر رہے تھے کہ دیکھ رہے تھے نگاہ سے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے بعد ازان مگر کہیں اس کے رد عمل میں رییکشن میں ریونج فل ہو کر اس کے رد عمل میں افرات حد سے نہ بڑھ جانا اور حد سے بڑھنے کا مطلب ہے وہ جو اس پورے معاملے میں ذمہ دار اور قصور وار نہیں ہوں گے وہ اجل صحابہ کرام اور خوربہ راج کہیں ان سے مستاخی کی طرف نہ آ جانا ان پر تحمتیں نہ لگا دینا اور تمہاری زبانیں ان کی تحمتوں کے لیے نہ نہ کھول جائیں یہ فرما رہے تھے اور دوسری طرف فرمایا خار جیو کیونکہ خوارش کی طرف دوسرا خطاب ہے تم یاد رکھو میرا بغض تو تم نے اپنا شیوہ اور وطیرہ بنا لیا ہے مگر کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میرا بغض تمہیں رسول پاک کی پوری اہل بیعت کے ساتھ مشمع اور عدادت پر نہ اپسا دے پورا بغض اہل بیعت میں نا بدل جائے اگر بغض اہل بیعت ہو گیا تب بھی گمرا ہو جاؤ گے اور اگر تمہارے جنوں میں بغض صحابہ کے بیت دے گئے گئے تب بھی گمرا ہو جاؤ گے یہ مولا علی شیر خدا کا فرمان آج یہی شاقصانے ہیں یہ بغض اہل بیعت ہے کہیں تو مغض صحابہ ہے یہ علامتیں ہیں اسی چیز کی جس کو مولا علی شیر خدا نے منع کیا تھا اور اس لیے فرمایا کہ تم نہ ادھر جانا محبت میں اثرات میں نہ بغض کی طرف جانا دریانی رہ پر یہ امت محمدی کا سب سے برا طبقہ ہوگا نیم سکریم ہوگی سب سے برا گا ان کے ساتھ لگے رہنا فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ کیونکہ اللہ کا ہاتھ اس جماعت کے اوپر رہے گا